ہلو میڈیر سٹوڈینٹ ایسی سنٹینس جن کے اینڈ پہ رہتا ہے رہتی ہے رہتے ہیں وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں کیا آپ کو ان کی انگلیش بنانی آتی ہے آتی ہے اگر نہیں آتی تو یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے کتنی سی ویڈیو ہے چار سے پانچ منٹ کی ویڈیو ہے کونسپٹ ایسا کلیر ہوگا ایسا کلیر ہوگا کہ جیسے آج کل جھوٹ بولا جاتا ہے تو جلدی سے میرے ساتھ وائٹ پورٹ پہ دیکھیں میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں آپ کو میں آپ کو جو پڑھانا چاہ رہا ہوں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ ہے اس کیپ آن کا یوز یعنی یہ ایڈوانس گرامر کے اندر اس کیپ آن کو یوز کر کے ہم ایسے انتہا کے جملے کوٹ کر سکتے ہیں جن کے انڈ پہ رہتا ہے رہتی ہے رہتے ہیں وغیرہ کے الفاظ آئیں کتنا انٹرسٹنگ ہے جلدی سے لائک کریں اس کو اب اگزمپل دیکھنے اس کی یہ تو میں نے آپ کو بتائی دیا کہ یہ کہاں پر استعمال ہوتا ہے اب اگزمپل دیکھیں آپ کو مزید کلیر ہوگا پہلی اگزمپل میں نے لکھی ہوئی ہے کہاں لکھی ہوئی ہے یہ لکھی ہوئی ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے رہتے ہیں دیکھیں نا سٹوڈینٹ انڈ کی اوپر کیا چیز نظر آ رہی ہے رہتے ہیں نظر آ رہا ہے تو کیا یوز کریں گے کیپ آن کا یوز کریں گے بھئی اب ہم نے کیپ آن کو یوز کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم لوگ سٹریکچر سیکھیں گے بھئی میں آپ کو پہلے سکھاؤں گا اس کا سٹریکچر تو سٹریکچر کو یہ دیکھ لیں یہ ہے سٹریکچر یہاں سے لے کر یہاں تک سبجیکٹ آئے گا یا کیپ آن آئے گا یا کیپ سون آئے گا یہ سبجیکٹ ڈیپینڈنٹ ہے جیسا ہمارا سبجیکٹ ہوگا سبجیکٹ اگر سنگولر تھرڈ پرسن ہے تو کیپ سون آ جائے گا پلورل ہے سیکنڈ پرسن ہے فرس پرسن ہے پلورل ہے تو کیپ آن آ جائے گا اس کے بعد جو ورب آتا ہے وہ آئین جی والی فارم کے ساتھ آئے گا یعنی ورب کی فرسٹ فارم آئین جی دوسرے لفظوں میں جیرینڈ اور اس کے آگے کیا آئے گا میرا اوبجیکٹ آئے گا سبجیکٹ اوبجیکٹ کا تو آپ کو پتا ہے سبجیکٹ کام کرنے والا ہوتا ہے اوبجیکٹ جو وہ کام ریسیب کرتا ہے جیسے اگر میں سیب کھا رہا ہوں نہ کھا رہا ہوں کھا رہا ہوں اب میں کام کر رہا ہوں تو جو کس کی اوپر کھا رہا ہوں سیب کی اوپر کھا رہا ہوں تو وہ سیب اوبجیکٹ ہے اور میں سبجیکٹ ہوں کتنی اچھی بات ہے اب ورب کا تو آپ کو پتا ہے جو بھی جو بھی سینٹنس کے اندر جو کام ہوتا ہے یا نونالیفنا جن کے آخر میں بھی آئے وہ سارے وارب ہوتے ہیں اٹھنا بھاگنا کھانا پینا دوڑنا چلنا بس کچھ سارے ہوتے ہیں اور بھی اچھا وہ پڑتا رہتا ہے انگلیش کیا میں بناوں گا کیسے چلیں یہ اوپر میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ چھوڑ گئے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے رہتے ہیں رہتے ہیں نے آپ کو بتایا کہ آپ کیپ آن کا یوز کریں گے تو میں نے لکھا وی کیپ آن گوئنگ میں نے کیا بتایا کیپ آن کے بعد کیا آئے گا جیرین ویلی فارم آئے گی تو جانیک انگلیش ہوتی ہے گو تو اس کی آئی این جی میں نے جب لگائی تو وہ گوئنگ بن گئی وی کیپ آن گوئنگ ٹو ڈاکٹر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے رہتے ہیں کیونکہ ہم بیمار ہوتے ہیں آپ بھی بیمار ہوتے ہیں ہم بھی ہوتے ہیں سارے لوگ ہوتے ہیں تو اس لیے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے رہتے ہیں اگلی اگزمپل دیکھ لیں یہ ہے وہ پڑھتا رہتا ہے بھی بڑا انٹیلیجنٹ ہے وہ پڑھتا رہتا ہے انٹیلیجنٹ سارے چینل کے نام جلدی سے سبسکرائب کریں اس کو وہ پڑھتا رہتا ہے ہی کیپ آن سٹڈیئنگ تو دیکھیں نا جب ہی آیا تو میں نے آگے فوراں میں نے کیا لگا دیا کیپس لگا دیا کیونکہ تھرڈ پرسن پلورل ہے سوری سنگولر ہے تو کیپس آن کا یوز ہوگا ہی کیپس آن سٹڈیئنگ آگے تو جیرنٹ لے گا ہے نا آئین جی والی فارم اینڈ پہ دیکھیں وہ چیزیں چراتا رہتا ہے ہی کیپس آن سٹیلنگ ٹھینگز آپ کی طرح آئی مین جوکنگ سوری وہ چیزیں چراتا رہتا ہے تو سٹڈینٹ میں نے آپ کو یہ کیپس آن کا یوز پڑھایا چھوٹی سی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو ایک کونسیپ پورا دے دی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے آپ مجھے بتائیے کہ تاکہ میری عوصلہ افزائی ہو اور اس طرح کی ویڈیوز میں آپ کے لیے لے کے آتا رہتا ہوں آئے دن ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ